السلام علیکم جی میں کورنگی کی طرف سے آ رہا تھا ریکارڈنگ کے بعد تو ابھی یہاں پر جب میں رکا میں نے دیکھا تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک سال قبل جب مونسون کی بارشیں ہوئی تھیں کراچی میں تو یہاں سے میں نے کور کیا تھا جو بارشوں کا ایک بڑا ریلہ آیا تھا اس طرح سے اور جیسے یہ روڈ سے ٹرافک گزر رہی تھے اس وقت جو لوگ گزر رہے تھے وہ ریلہ انہیں بہا کر لے گیا تھا اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کی تقریباً پچاس کے قریب لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کی فیملیز پھر بعد میں ڈونڈتی رہی یہ سارا جو آگے تک جار ہے اور وہ آگے تک یہ گندہ پانی ہے یہ ندی ہے اور کچھ لوگوں کو ڈیتھ بارڈیز ملی اور کچھ کو نہیں ملی آپ کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہماری سرکاریں ہماری گورمنٹ کس قدر گہر ذمہ دار ہوتی ہیں کس قدر لا پرواہ ہیں کہ ایک سال گزر چکا ہے اب پھر آگے مونسون کی بارشیں آ رہی ہیں اور یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا گیا اس وقت جو ہے وہ بڑے ریسپیوپریشن کیے گئے صرف ڈیٹ بارڈیز ڈونڈنے کے لیے لیکن وہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں ملی لیکن اب دیکھیں اب بھی صورتحال بلکل ایسے ہی ہے کیا یہاں پر کوئی دیوار نہیں بنائی جا سکتی صرف اگر دیوار ہوتی یہاں پر تو وہاں سے جو لاسٹ ٹائم بہکر لوگ یہاں پر گرے تھے اور آگے گئے تھے ان کی زندگیاں بچ سکتی تھی چلیں وہ تو کل کی بات ہوئی آج کی بات ہے کہ اب یہاں پر کیوں دیوار نہیں بنائی جا سکتی لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ ابھی مونسون کی بارشیں آنی ہیں اور کریچیو کے شہریوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ایسی جو لوکیشنز ہیں اس پر آواز اٹھائیں اور بتائیں گورمنٹ کو اس پر انفورس کریں مجبور کریں کہ لوگوں کی جانوں کو ہترہ ہے یہ بارشیں نہ بھی ہوں تب بھی ہترہ ہے اگر رات کو جو ہیں وہ لائٹس کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہیں مجھے تو نہیں امید کہ یہ لائٹس جلتی ہوں گی اگر رات کے وقت کوئی ہائی سپیڈ میں آ رہا ہے تو جیسے یہ روڈ ہے یہاں تک یہ مکمل حصہ جو ہے یہ ٹیمیج ہے کٹا ہوا ہے اور خدا نہ آستا کر گاڑی گر جاتی ہے تو اس کا جو نقصان ہوگا اور بائک گر جاتا تو اس کا کوئی نقصان ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس قدر نقصان ہوگا لہٰذا میری سندھ گورمنٹ سے ریکویسٹ ہیلت جا ہے کہ یہاں تھوڑا حیال کریں اور لوگوں کی زندگیوں پاکستان کے شہریوں کو وہ تحفظ فرام کریں جس کے آپ بلندوبالہ دعوے کرتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیشن پبلک شہریوں کو وہ سیکیورٹی وہ تحفظ ضرور فرام کریں جو ان کا بیسک فنڈامینٹل رائٹ ہے شکریہ